ایٹومک بوم کے انوینشن اور بھاگوات گیتہ کا کیا کنیکشن ہے؟ آئیے سرچ کریں Who invented ایٹومک بوم؟ رابرڈ اوپنہائمر سیکنڈ ورڈ وار کے ٹائم پہ انہوں نے پہلا ایٹومک بوم بنایا اوپنہائمر کے بارے میں ریسرچ کریں تو کچھ چوکا دینی والے چیزیں سامنے آتی ہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ایٹومک بوم کی ٹیکنالوجی ہمارے ویدھوں سے ہی انسپائرڈ ہے انہوں نے ایٹومک بوم کے ایمپیکٹ کو پرشنہ کے وکرال روپ کا ایگزامپل لے کر سمجھایا آپ خودی سنیے یہ رابرڈ اوپنہائمر ہے فاردر آف ایٹومک بوم یعنی رابرڈ اوپنہائمر ان کے بارے میں ریسرچ کرنے سے بہت سارے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسا ہائیلی پوسیبل ہے کہ انہوں نے ہندو ویدوں میں سے نیوکلیر بوم کی انسپریشن لی ہو اوپنہائمر کی آٹو بائیوگرافی بھاگوت گیتہ کے ریفرنسے سے بھری پڑی ہے یوکے کی رنان جنرلزم آرگنائزیشن وائرڈ نے یہ پوسٹ ریلیس کیا جس میں یہ صاف لکھا ہے کہ اوپنہائمر ترنڈ ٹو ہندوئزم وہ ایک ڈیووشنل ہندو نہیں تھے لیکن وہ سائنٹیفکلی ہندوئزم سے پوری طریقے سے آئلائن تھے اور فلسفکلی وہ ایک ہندو بن گئے تھے کی آٹو بائیوگرافی کا ایک اور کوٹ ورلڈ فیمس ہو چکا ہے پائر بول آف ٹرینٹی یعنی فرسٹ نیوکلیر ٹیس سے بنے بول آف فائر کو بھاگوت گیتہ کا ریفرنس لیتے ہوئے ایکسپلین کیا وہ نے وہی بولا جو گیتہ میں کرشن بھاگوان کے ملٹی ڈیمینشنل روپ کو ایکسپلین کرنے کے لئے بولا گیا ہے یہ کوٹس گیتہ میں سے ہیں یہ لائنز شریف کرشن کے اس ملٹی ڈیمینشنل روپ کو ڈسکرائب کرتی ہیں جو شریف کرشن نے ارجن کو دکھایا تھا اگر ایک ساتھ ہزار سورج آسمان میں جگمگاہ اٹھیں اس پرہ برمہ پرمیشور کا تیج بلکل اسی طرح تھا ان شبدوں کا یوز روبرٹ اوبنہائیمر نے اٹومک بوم کی پاور اور اس کے ایکسپلوزن کو ایکسپلین کرنے کے لئے یوز کیا تب جب انہوں نے پہلا نیوکلیر ڈیٹونیشن سولہ جولائی نائٹین فرٹی فائیو میں دیکھا تو آخر کیا ریزن تھا اوبنہائیمر نے نیوکلیر ایکسپلوزن کو بھگوت گیتہ کے شبدوں میں ہی سمجھایا ایکچولی میں روبرٹ اوبنہائیمر نیوکلیر بوم کی انونشن سے بہت دکھی تھے وہ جانتے تھے کہ ایسا انونشن ہزاروں کرونوں لوگوں کی موت کا کارن بنے گا لیکن کہیں نہ کہیں انہی کی بنائی سائنس کو یوز کر کے نیوکلیر بوم کو بنایا گیا اور اسی لئے انہیں فائدر آف ایٹومک بوم بھی کہا جاتا ہے شاید انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا نیوکلیر سائنس کا پیشن ہزاروں کرونوں لوگوں کی موت کا کارن بنے گا اور وہ یہ بھی جان گئے تھے کہ یہ سب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ اسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہونا ہی تھا ان کی آٹو بائیگرافی اور ڈیٹیل میں پڑھنے پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں خود میں ایک ارجن کو دیکھتے تھے بلکل جیسے ارجن کو لگنے لگا تھا کہ مہا بھارت میں بہت سارے لوگوں کے مرنے کا کارن وہی بنیں گے اور ایسے ہی تھوٹس کی وجہ سے وہ اپنے کرتوے کو پورا کرنے میں آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے رابرڈ اپنہائمر اپنے آپ کو ایکزیکٹلی سیم سیچویشن میں پا رہے تھے تب ہی انہیں شرن ملی شری کرشن کی انہوں نے بھگوت گیتہ کے ہائر فیلوسفی آف لائف کو سمجھا انہوں نے سناتن کونسپس کو اور ڈیٹیل میں سمجھنا شروع کیا وہ سمجھ پائے کہ جیسے کریشن آلمائٹی گارڈ کی ایک لیلہ ہے ویسے ہی دسٹرکشن بھی انہی کی ایک لیلہ ہے اور ٹائم لینئر نہ ہو کے کریشن اور دسٹرکشن کی اسی سائیکل سے بنا ہوتا ہے انہیں سمجھ میں آنے لگا کہ یہ ارجن ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ مہا بھارت کے ید میں کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا اور ارجن کو صرف اپنی ڈیوٹی ہی کرنی تھی شاید اسی طرح وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں بھی صرف اپنی ڈیوٹی کرنی ہے ان سب باتوں کا انڈیکیشن ان کی آٹو بائیوگرافی میں ملتا ہے اوپنہائمر کی پوری لائف اور ان کا سارا ریسرچ سناتنیزم سے ہیولی انفلوینس تھا سناتنیزم کی فلوسفی ہی ان کی ریسرچ کی انسپریشن تھی اور اس پوری ریسرچ میں انہوں نے اپنے سچے دھرم کو سناتن کونسپس کو یوز کر کے ہی کھوجا تھا فلوسفیکلی روبارٹ اوپنہائمر ایک سناتنی تھے اب یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا انہوں نے سناتنیزم سے صرف فلوسفیکل انسپریشن ہی لی تھی یا ٹیکنالوجیکل انسپریشن بھی لی تھی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے سناتن دھرم کی سٹیڈی کی اور اسی سے انہیں اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کی انسپریشن ملی ہم ایک ایسے مہا سائنٹس کی بات کر رہے ہیں جو پوری طرح سے نیوکلر سائنس میں ڈوبا ہوا ہے جسے فادر آف ایٹومک بوم بولتے ہیں اور وہی سائنٹسٹ اندر سے پوری طرح سے سناتنی ہے وہ سناتنیزم کا فالوور ہے اور شریف کرشن کا ڈیووٹی بھی اسے سائنس میں گیتہ دکھتی ہے اور گیتہ میں سائنس اسے نیوکلر بوم کے ایکسپلوجن میں بھگوان کا ملٹی ڈیمنشنل روپ دیکھتا ہے اور خود میں ارجن اب اویلیبل فیکٹس کے آدھار پر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اوپن ہائیمر نے ٹیکنالوجیکل ڈیٹیلز بھی سناتن سنسکرتی میں سے لی لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سناتن سنسکرتی ہی اوپن ہائیمر کی ہائی ٹیک سائنس ڈیپ نیوکلر فیجکس اور کٹنگ ایج ایٹومک ٹیکنالوجی کی انسپریشن رہی ہے تو ہم ہیں جس نے سناتن کو دھرم بنا رکھا ہے اسے پرتھاؤں میں بات رکھا ہے اسے آڈمبر اور ریتی روازوں میں گھیر رکھا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ سناتن ایک سائنس ہے سناتن ایک سائنٹسٹ کی انسپریشن ہے سناتن ہی ایسے ہزاروں کروڑوں سائنٹسٹ کی انسپریشن رہی ہے جو آج کے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اگزسٹ کرتے تھے انہوں نے مل کر اس سنسکرتی کو آگے ڈیولیپ کیا جنہیں ہم بھول چکے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میرا انالیسس اچھا لگا تو سکرین پیار رہی ویڈیو جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں دیا ہے اسے بھی ضرور دیکھیں اپنے ویوز ضرور کومنٹ کریں میں ہر ایک کومنٹ کو پڑھتا ہوں اور میرے اس کانٹینٹ کو دوسروں کے ساتھ اپنے دوستوں میں اور ویڈیو میں ضرور شیئر کریں آپ دیکھیں کمار پریانشو کے ساتھ اور یہ ہے ٹروتھ بی آنڈ یونیورس پھر ملیں گے گوڈ بائی